اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہم نے اے سٹار کا الگوریتم تو پڑھ لیا اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ جو given heuristic values ہیں وہ اس اے سٹار کے لئے admissible ہیں بھی یا نہیں valid ہیں بھی یا نہیں ہمیں سچ میں goal کے طرف لے کر جاتی بھی ہیں کہ نہیں تو ہمارا جو given heuristic values ہیں وہ admissible ہوئیں تو وہ ہمارا جو ہے کہہ لو کہ ہمارا goal جو ہے وہ optimal ملے گا ہمیں اور جلدی مل جائے گا اے سٹار کے طرف if یہ admissible ہی نہ ہوئیں تو ہمارا جو ہے اے سٹار جو ہے وہ optimal result نہیں دے گا اور کہیں نہ کہیں پھنس دے گا جا گے اور goal تک پہنچ نہیں پائے گا ٹھیک ہے کچھ condition ترسیاد آتی ہے تو اے سٹار implement کرنے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کیا جو given values heuristic کی دی ہوئی ہیں کیا وہ admissible ہیں یا نہیں تو یہ چیک کرنے کے لئے ہم کیا formula use کرتے ہیں یہ ایک اور concept ہے consistency کا کیا ہماری یہ heuristic values consistent ہیں بھی یا نہیں تو مجھے exact یاد نہیں آرہا کہ سر نے یہ concept کروایا تھا کہ نہیں لیکن یہ concept مجھے clear ہوا ہے تو in case سر پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ admissible کے طرح کئی ملتا جلتا concept ہے تو in case سر نے پوچھ لیا تو میں یہ بھی سمجھا دیتی ہوں easy ہے مشکل نہیں ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری جو admissible کا formula کیا ہے admissible کا formula یہ ہے کہ heuristic value سب سے پہلے آپ نے ایک اٹھانی ہے کس کی جس node کی heuristic value آپ چیک کرنا چاہے ہو کہ یہ admissible ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے for example ہم چیک کریں اس کے پاس جو heuristic value given ہے یہ admissible ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لئے آپ اس formula میں put کرو گے تو h of n کیا ہے وہ node جس کا آپ heuristic put کر رہے ہو مطلب h of s ہم put کریں گے یہاں پر تو h of s کیا ہے 4 تو یہاں آگے value یہاں ہم کر لیتے ہیں h of n اس وقت کیا ہے ہمارے پاس let n ہمارے پاس ہے s ٹھیک ہے تو n آگے ہے s تو h of s کیا ہے 4 formula میں put کیا formula کیا کہہ رہا ہے یہ جو ہے less than یا equal to ہونی چاہیے کس کے g of n plus 1 plus h of n plus 1 اب g کیا تھا پہلے ہم g values find کر لیتے ہیں ان کے لئے formula پہ بات میں آتے ہیں easy ہوتے گا ہمارے لئے g کیا تھا g تھی ہماری اس node تک پہنچنے کی cost initial سے لے کے اس node تک آنے کی cost actual cost جو ہے تو ہم initial پہ کھڑے ہیں تو اس کی actual cost کیا ہوگی 0 جیسے a پر آئے تو s to a آنے کی cost کیا گیون ہے ہمارے پاس 1 تو اس کی g value کیا ہوگی 1 پہلے سب کے ہم یہ g find کر لیتے ہیں پھر formula put کیا نہیں easy ہوگیا ہمارے لئے c تک آنے کے لئے ہمیں s to a آنا پڑا a to c آنا پڑا تو 1 plus 2 تو g equal to 2 آ گیا b کے لئے کیا ہے g 3 plus 1 4 ٹھیک ہے ایسے d تک آنے کے دو راستے ہیں اس والے کا میں اس طرف g لکھ دیتے ہوں اس والے کا اس طرف لکھ دیتے ہوں تاکہ confusion نہ رہے ہمارے پاس 3 plus 3 6 plus 7 اس راستے سے آئیں تو اس کو 7 g ملے گا اس راستے سے آئیں گے تو اس کو ملے گا 1 plus 1 2 اور ایک 3 ٹھیک ہے then ہمارا d سے یہاں تک آنے کے بھی multiple راستے ہیں تو اس راستے کے بعد جو لکھوں گے وہ اس کا کر دیتے ہوں اس کا g کیا آئے گا 3 اب اگر ہم اس پاتھ سے آتے ہیں تو اس کا g اس طرف ہوگا اس پاتھ سے آتے ہیں تو میں اس طرف لکھ دیتی ہوں confusion ہے but میں لکھ دیتی ہوں میں یاد رکھوں گے 3 plus 3 6 plus 3 9 اور 1 10 یہ ہو جائے گا 10 کیونکہ ہمیں ہر value چیک کرنے کہ ہر h کی value جائے یہ admissible ہے کی نہیں تو اس کے لئے g چاہیے ہوگا ہمیں ٹھیک ہے then اگر ہم اس پاتھ کو دیکھیں تو اس کے according 1 plus 1 2 3 4 5 6 اس کا g میں لکھ دیتی ہوں 6 ٹھیک ہے then اس والے پاتھ کے دیکھیں تو یہ یہاں سے آرہا ہے 1 2 3 4 اس کا g میں لکھ دیتی ہوں 3 4 4 actually یہ graph کو ہم نے tree میں convert نہیں کیا اس لئے confusion ہو رہی ہے میں direct اس میں کر رہی ہوں تو آپ tree بنا کے پھر کر لینا تو issue نہیں ہوگا وہ لیدہ لیدہ value تھا دیں گے اس کا g کیا رہا ہے direct 12 اس کا g میں لکھ دیتی ہوں 12 اس کا g کا ویسے ہی zero ہے تو ہم نے goal ہے اس کا h سے zero ہی ہوگا کیونکہ goal تک پہنچ گئے heuristic ہوتا ہی کیا ہے جس node پہ کھڑے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس اتنے steps heuristic اتنے steps میں estimate ہے میرا کہ میں اتنے steps میں آپ کو goal تک لے جوں گا تو جب goal پہ ہی پہنچ گئے تو h سے zero ہی ہو جائے گا okay تو g values ہماری سب کی آگئیں اب h of n کیا تھا currently جس node کا heuristic ہم نے check کرنا ہے کہ admissible ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو n کیا ہے s ہے ہمارے پاس currently تو n plus 1 next to us سے node جا رہا ہے ہم نے اس کا check کرنا ہے پہلے اس کے لئے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دو arrows جا رہے ہیں ایک direct goal کی طرف آ رہا اور ایک اس طرف آ رہا دونوں کے لئے check کرتے ہیں کہ کیا یہ اس condition کا fulfill کر رہا ہے تو g of n کے plus 1 کیا ہے اس a کا g اس a کا g کیا ہے 1 n plus 1 n اگر ایسے تو n plus 1 والے node کونسا ہوگا a کا تو یہ اب تھوڑا mind میں رہ دے گا ٹھیک ہے یہ plus h of n plus 1 n plus 1 کیا ہے a تو a کا h کیا ہے 2 یہ آگی 3 or less than کیا یہ admisible کہ if admisible والا formula true ہو گیا جیسے ابھی یہ true نہیں ہوا if یہ true ہو جاتا ہے تو اس condition کا ہم بولتے ہیں کہ یہ underestimate کی condition ہے ٹھیک ہے اور given heuristic value admisible ہوں گی if یہ formula true ہو جاتا values put کرنے کے بعد اس heuristic کے لئے if false ہو گیا تو پھر یہ ہماری condition کیا کہے گیا over estimate ہو گیا ہمارا یہ والا heuristic جو ہے یہ over estimate کر لیا ہے ہم نے اور اس condition کو ہم بولیں گے over estimate اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ جو given heuristic ہے یہ admisible نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہماری اس طرف value کیا رہی ہے 3 اب یہ جو heuristic ہونا چاہیے اگر سر کہہ دیں کہ آپ خود سے کوئی supposed value heuristic کی دے لو جو جو admisible نہیں ہے ان کو change کر کے تو آپ وہ اس طرح سے change کر لو کہ کوئی بھی اپنے سے مرضی کی value دے دو تو ہم نے وہ مرضی کی value اس کو دیکھتے ہوئے دینی ہے کہ اس سے چھوٹی ہونی چاہیے پھر یہ condition true ہوگی نا یا تو 3 ہونی چاہیے یا 3 سے چھوٹی کوئی ہونی چاہیے اب ان values کو use کر کے اگر ہم کر لیں تو ہمارا یہ heuristic admisible ہو جائے گا اگر اگر چیک کریں a کے لئے چیک کرنا ہے تو پھر اب currently n اب n کیا ہے a آگیا اگر n plus 1 لینا ہے تو b آئے گا یا c آگیا تو میں b والے کے لئے چیک کر لیتا ہوں پہلے n plus 1 b ہم نے ہر ایک کے لئے چیک کرنا ہے وہ ہم نے صرف ابھی a کے لئے دیکھا تک goal کے لئے بھی دیکھنا تھا میں اگلا step کر کے دکھا رہیوں کہ اگر کوئی اندر کا node ہے تو آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اگر فارمولا یہ ہی لینا ہے h of n n کے ہے a a کی n کیا ہے h کے 2 تو اس طرف آگیا 2 less than equal to ہونا چاہیے g of n plus 1 n plus 1 کیا ہے b b کا g 4 plus h of n plus 1 n plus 1 b ہے b کا h کے 6 تو یہ 10 condition true ہوگی تو یہ heuristic جو given ہے ہمارا کس کے لئے a کے لئے تھا na n a تو یہ heuristic ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے لئے admissible ہے یہ admissible نہیں تھا یہ admissible ہے h جو ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم اگر چیک کریں کہ a کو c کے ساتھ بھی چیک کر لیں اب current n کے a اور n plus 1 کے ہمارے پاس c ٹھیک ہے a کا heuristic ہمارے پتہ ہے 2 تھا تو less than equal to c کا جو ہے پہلے g کی value ہے وہ لے لینی ہے پلس اس کی h value لے لینی ہے تو less than equal to 3 تو یہ تھی اب جو ایک heuristic ہے وہ اپنے ہر possible جو note پر جانے کے لئے admisible ہے ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے اس کو admisible بنانا ہے تو پھر آپ کر لو کہ 3 کر لو ہم 3 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی کو supposed value کے ساتھ admisible بنانا ہے ہیوریسٹک فائنڈ کرنے کے میں نے آپ بتایا دو تین طریقے ہوتے ہیں منہیٹن کے تھرو کرتے ہیں یا یوکلیٹ کے تھرو کرتے تو اب مجھے وہ فارملاز تو ایکزیکٹ نہیں یاد نہ میں نے وہ کر کے دیکھے ہوئے تو میں فیلحال یہ کروں کہ supposed value دے رہی ہوں supposed value کر لیتے ہیں اب currently n کے میرے پاس b اور b سے آکر کون سے note پر جا رہے دی تو n پلس 1 میرے پاس ہو جائے گا d ٹھیک ہے فارمولا کیا یہ تو b کا h کیا 6 less than ہونا چاہیے d g اور h پلس کر دو 7 پلس 3 10 condition true ہوگی مطلب ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے چک کر لیں تو n ہمارے پاس کیا ہے c والا node اور n پلس 1 کیا ہے c سے آگے کہاں جا رہے ہیں d پہ بھی جا رہے ہیں g پہ دی کے لیے چک کر لیتے ہمارے پر d ہے فارمولا کیا ہے ہمارے پاس c والے h لے لوں one should be less than equal to d والے g plus h seven plus three seven eight nine ten yes یہ بھی admissible ہے condition true ہو گئی تو ہمارا یہ والا heuristic بھی admissible ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم d کے لیے ساری c کا g کے ساتھ بھی چک کر لیں تو current ہمارا کیا ہے c اور n plus one ہمارے پاس کیا ہے g ٹھیک ہے formula کیا c کا heuristic لینا c کا heuristic 1 should be less than equal to g h plus g 10 plus 0 less than equal to 10 1 یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ heuristic جو ہے اس کے لئے admissible ہے اور اس کے لئے بھی admissible ہے ٹھیک ہو تو n ہمارے پاس کیا ہے d اور n plus one کیا ہے d سے ہم کہا جا رہے ہیں g پر تو g ہو جائے گا d کا heuristic کیا ہے ہمارے پاس 3 اب d جو ہے وہ دو پات سے آرہا ہے بلکہ اس کی g تو ہمیں ابھی فیل حال چاہیے نہیں اس طرف اس طرف چاہیے تھا کہ اس طرف سے آرہے تو 7 ہونا چاہیے تھا 7 تھا اور اس طرف سے آرہے تو 3 کاؤٹ کرنا تھا ہم نے c کے لئے c کے ساتھ d تھا تو 3 ہی کاؤٹ کیا تھا نہیں 1 من c تھا ہمارا اور d n plus 1 تھا d تو پھر اس میں ہمارے پاس یہ 1 آنی تھی اور یہ جو g تھی یعنی تھی 3 کیونکہ اس پاس سے آتے ہیں تو g یہ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کا حیوریسٹک ویلیو تھی 3 تو 3 پلس 3 ہے 6 تو سٹل یہ امیزبل ہی ہے تھوڑی سی ویلیو ہم چینج کر گئے تھے چلے اس والے میں ہم دیکھ رہے تھے ڈ ہے ہمارے پاس اور n پلس 1 کیا ہے g ڈ کی ہیوریسٹک لے لی ہم نے شوڑ بی لیس تین ایکو لی g کی g پلس h تو 10 پلس 0 ہونی چاہیے تھی تو یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہوگی یہ بھی admisible ہے ہمارے پاس یہ admisible ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ goal کی تو ہمیں ویسے ہی پتا ہے کہ heuristic 0 ہی ہوتی ہے کیونکہ heuristic ہوتی ہی goal تک پہنچنے کی estimated cost ہوتی ہے تو یہ admisible ہوگی ہے اگر goal کے اوپر کوئی اور value ہے تو پھر اب اس کے بات کیا ہے یہ رہ گئی ہے باقی سب ہم نے check کر لی ان کے admisible ہیں ایک نئی تھی اس کو admisible بنا دیا اپنے random value لے کر تو current node کیا ہے ہمارے پاس S اور اس کا next node کیا ہے G تو n plus 1 کیا ہے G S کا H ہم لے لیتے ہیں 3 تو 12 plus heuristic 0 ہے تو should be less than 12 تو یہ condition بھی true ہے تو اب یہ value اس کے لئے بھی admisible ہے اور اس کے لئے بھی admisible تو اس طرح سے تھا یہ سارا check کرنا یہ تو تھا admisibility check کرنا ایک اور concept ہے consistency check کرنا تو consistency کے اندر میں ایسی تھوڑا ہمارے پورے کے لئے سارل نہیں کرتے ہ n کیا ہے ہمارے پر ایک لئے لیں یہ والا n کیا s ہے اور n plus 1 کیا a ہے ھ n اس وقت ہمارے پاس ہے 3 it should be minus n plus 1 a a heuristic 2 it should be less than path یہ ہے actual cost کس کی n سے n plus 1 تک جانے کی s سے لے a تک آنے کی actual cost کے 1 تو یہ value ہے it should be less than equal to this اگر یہ value true ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ heuristic value ہے یہ consistent بھی ہے اور اگر یہ true ہے تو ہم کہیں یہ admisible بھی ہے اور اگر صرف یہ true ہے ہم کہیں یہ admisible ہے لیکن یہ consistent نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دو different formula سے آگے فردر آپ اگر یہ consistency ہر ایک کے لئے چکر نہ چاہرے تو کر لیں باقی میں نے آپ formula بتا دی ہیں کیسے اس کو ڈائرن کرنا ہے اور ہمارے concept سارے clear ہو گئے ہیں greedy search پہ سمجھا دیا heuristic کا concept ہے اور a star کا بھی ہو گئے انشاءاللہ سب کے پراتھی ہو جائیں گے اور میرے لئے بھی دعا کر دینا اللہ حافظ